اسلام علیکم دوستے ہیں ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ابھی دبائی میں ویزر ویزر کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ دوستوں کو جائے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ دوستوں سے جو ہیں کون کون سے سوالات ائرپورٹ پر پوچھے جا سکتے ہیں اور میں اپنا ایکسپیرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلس جب آپ جو ہے ائرپورٹ پر جاتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ دوستوں نے اپنی کیسے تیاری کرنی ہے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ نے جو ہے ان کو کیسے پورا کرنا ہے اور جو ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے وہ جو ہے کیسے ائرپورٹ پر کروانے اس کے چارجز کیا ہے تو ہوفلی ساری ڈیٹیل جو ہے آپ دوستوں کے اس ویڈیو سے ملنے والی ہے تو کائنلی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اسپیشلی وہ دوست جو کہ ابھی ویزر ویزر کے اوپر جو ہے یوئی میں آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے جو سارے ڈاؤٹ ہے وہ کلیر کروں گا تو آپ لوگوں سے یہ بھی ریکیسٹ ہے کہ جن دوست پہلے میں خود ویزر ویزر کے اوپر ہی دوگئی میں آیا ہوں تو مجھ سے جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ میں پہلے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا جلوں دیکھیں جب پاکستان ائرپورٹ سے جو ہے میری ایمیگریشن کلیر ہوئی تھی تو اس سے پہلے جو مجھ سے سوالات پوچھے گئے تھے وہ صرف یہی تھے کہ آپ نے جو ہے جا کر کس کے پاس رہنا ہے اس کے علاوہ مجھ سے کوئی کوششن نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھ سے وہ پیپر بھی دیکھے گئے تھے کہ جس کے پاس میں نے جا کر رہنا ہے یا وہ ہوتل بکنگ چیک کر رہے تھے دیکھیں جب میں دوبائی ائرپورٹ پر آیا تو تو مجھ سے جو ہے صرف دو ہی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا ایک تو ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کے بارے میں اور دوسرا جو ہے پی سی آر ٹیسٹ کے بارے میں اس کے علاوہ نہ ہی مجھ سے کوئی چیز پوچھی گئی اور نہ ہی مجھ سے جو ہے کوئی چیز مانگی گئی ہے تو آپ نے جو اپنے حساب سے تیاری کرنی ہے اور جو چیزیں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گ اور اس کے علاوہ آپ دوستوں سے جو ہے ائرپورٹ پر کونسی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھی گئی تو آپ سے بھی نہیں پوچھی جائیں گے تو آپ نے جو ہے اپنے حساب سے پوری تیاری کرنی ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو جب بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ویزر ویزر پر آنا ہے تو ائرپورٹ پر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جب کس پرپس کے لیے جو ہے یوئی میں دوبائ میں آ رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنے کے کبھی بھی یہ نہیں کہہنا کہ میں جو ہے جاب سرچ کرنے کے لیے آ رہا ہوں تو آپ نے جو ہے obtained پر ہی بتانا ہے کہ میں سہر کرنے کے لیے آ رہا ہوں چاہیے آپ دوسم کے بعد میں جاہ ملے نہ ملے یہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ دوسمے جے اس صاف سے ہی ریپلائی کرنا ہے اور بعد میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو واپس کب جانا ہے اگر آپ کی جو ٹکٹ ہے اس سے صاف سے آپ جوہے ریپلائی کر سکتے ہیں اور جو آپ کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ ریٹن ہونی چاہیے اور عوریجنال ہونی چاہیے آبنہ نہیں کرنی اگر آپ کی ٹکٹ لließen نہیں ہوگی ریکن نہیںету جب آپ دوس ان کے لئے پرابنوب ہو سکتی آپ کی جوہاں بورڈنگ بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ جانا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ سے پی سیارا ٹیسٹ کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ریپیڈ پی سیارا ٹیسٹ کے ہونے چاہیے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے پوٹل بوکن کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دوستوں سے جو ہے پوچھی جا سکتی ہیں سم ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آپ بھی نہیں پوچھ رہے لیکن جن کے پاس ایک منت کا ویزا ہے ان سے تو تقریبین نہیں پوچھ رہے لیکن جن کے پاس 3 منت کا ویزا ہوگا ان کے لیے جو ہے possibility ہو سکتی ہیں ان سے یہ question پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے جو سمپل طریقے سے جو اس کا reply دینا ہے جو بھی چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو آپ جو ہے اس کا answer دے سکتے ہیں تو آپ جو ہے آسانی سے جو ہے ادھر آپ کی immigration clear ہوگی اور آپ جو ہے دبائی میں enter ہو سکتے ہیں تو ابھی میں بات کرتا ہوں کہ آنے سے پہلے آپ دوستوں نے جو کون کون چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی تھی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دوستوں کے ایک return ticket ہوتی ہے وہ return ticket ہونی چاہیے اس کے بعد جب آپ نے جو ہے جانا ہے airport پر اس سے دو یا تین دن پہلے آپ نے جو اپنا ویزا جو ہوتا ہے اس کو ok2 board کروانا ہے ok2 board اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ جائے بالکل اس flight میں جانے کے لیے ready ہیں آپ کے ویزے میں کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہے تو بیسکلی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ اس آدمی کا ویزا جو original ہے یا کسی قسم کا issue تو نہیں تو اس وجہ سے آپ کا جو ویزا ہوتا ہے وہ ok2 board ہوتا ہے اگر آپ کا ok2 board ویزا نہیں ہوگا تو آپ دوستوں کے لیے flight میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا آپ کی ہو سکتا ہے وہ boarding بھی نہ ہو اس کے علاوہ جہاں پر آپ نے جانا ہے یا تو پھر آپ کے پاس hotel booking ہونی چاہیے یا پھر اس accommodation کے جو بھی documents ہوتے ہیں یا پھر اس آدمی کی Emirates ID یا mobile number آپ دوستوں کے پاس ہونی چاہیے جس کے پاس آپ نہیں جانا ہے at least آپ دوستوں کے پاس اتنا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس hotel booking نہیں ہے کیونکہ ائرپورٹ پر اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے جا کر کس کے پاس رہنا ہے تو آپ دوستوں کے لیے problem ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس یہ documents نہ ہو کیونکہ دوبائی ائرپورٹ پر تو نہیں پوچھتے پاکستان ائرپورٹ سے یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا اور میں نے جو بھی documents تھے سارے شو کروائے تھے تو آپ دوستوں نے یہ documents لازمی کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے show money show money دیکھیں ان کے علاقے حساب سے اگر آپ سے پوچھ لیتے ہیں اگر آپ جاتھری مت کے ویزے کے اوپر آتے ہیں تو depend کرتا ہے کہ آپ نے جو return ticket کروائی ہوتی ہے وہ کس date کی کروائی ہوتی ہے تو اس حساب سے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس پیسے کتنے ہیں تو پر ڈے کے حساب سے جو آپ نے 100 درم جو ہے اپنا جو ہے خرچہ تصور کرنا ہے تو اس حساب سے جو آپ کے پیسے ہونے چاہیے اگر آپ کی return ticket ہے تو کوشش کریں کہ اس حساب سے return ticket ہو جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں پر ڈے کے حساب سے 100 درم کے حساب سے آپ دوستوں کی جو return ticket ہوتی وہ ہونی چاہیے اور اتنے ہی پیسے آپ دوستوں کے پاس جو ہے ہونے چاہیے دوبیئے رپورٹ پر تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا لیکن احتیاطاً یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ جو اس کو فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ لازمی جو اپنی pocket میں لے کر آنے ہیں پیسے ٹیسٹ تو آپ نے لازمی کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ریپی ٹیسٹ بھی لازمی ہے جو آپ دوستوں نے ائرپورٹ سے کروانا ہوتا ہے جس کے چارج جو ہے پانچ ہزار روپیز ہیں پاکستانی تو وہ آپ دوستوں نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ جو نارملی جو ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ جو تین گھنٹے پہلے جاتے ہیں ائرپورٹ پر لیکن جب آپ نے جو ہے ابھی جانا ہے تو آپ نے جو ہے چار گھنٹے کم پہلے جانا ہے چونکہ جب آپ وہاں پر جا کر وہ ریپی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ دوستوں کا وہ اس کا جو ریزلٹ ہوتا وہ جب آئے گا تو ہی آپ جو ہے بورڈنگ کے لیے جا سکتے ہیں اثر وائز آپ دوستوں کو جا اس وقت تک ویٹ کرنا پڑے گا جب میں نے ریپی ٹیسٹ کروائے تو مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ ٹوائنٹی سے لے کر تھرٹی منٹ کے اندر اندر آپ دوستوں کے ریپورٹ آ جائے گی لیکن میں جو ہے ڈیڑھ گھنٹے سے بھی زیادہ میں نے ادھر ویٹ کیا اور پھر جا کر میرا ریزلٹ آیا اور جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ لے کر پھر میں نے بورڈنگ کروائی تو یعنی کہ سارا ٹائم میرا ادھر ہی ضائع ہو گیا تو اس وجہ سے آپ نے رسک نہیں لینا ہے آپ نے جو ہے بالکل جو ہے کم از کم چار گھنٹے پہلے جانا ہے تاکہ آپ دوستوں کی ریپورٹ جائے آن دا ٹائم آ رہے اور آپ جو ہے ٹائم سے اپنی بورڈنگ کروا سکیں ابھی لاش میں میں بتاتا ہوں کہ آپ دوستوں کے پاس جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے اگر آپ نے جو اپنی کنٹی سے جو ہے ویکسینیشن کروائی ہے تو وہ آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور جو بھی ویکسینیشن لگوائی ہے وہ ڈبلی ایچو سے اپروو ہونی چاہیے تو یا پھر اگر آپ جو ہے پہلے بھی یوئی میں رہ چکے ہیں کی ویکسینیشن آوری کمپلیٹ ہے تو آپ دوستوں کو بلکل ہی نشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی آپ دوستوں کے پاس ہونا چاہیے تو یہ تقریباً چیزیں جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کہیں ہیں ویسے تو آپ دوستوں کو پتا ہوگا لیکن کچھ ایسے دوستوں میں ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں سے جو کوئی نکو چیز مسٹ کر دیتے ہیں تو فرنڈ یہ طریقہ کار اگر آپ جو ابھی ویزر ویزر کے اوپر آتے ہیں تو آپ دوستوں کو جو میں نے بتایا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے دوبئی میں آ سکتے ہیں آپ اپنی ساری چیزیں پوری کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے لئے کسی قسم کی جو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آفولی ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی کوئیسن آپ دوستوں کے مائن میں ہو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں میسے کر کے بہن سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو ریب لائک کر دوں گا ویڈیو اچھے لگے تو لازمی لائک کر دیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے